آج اس ڈیزین کی مارکنگ کریں گے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ سینٹر لیا سینٹر سے ہم نے ساٹھ سینٹی کا نشان لینا ہے یہ ہمارا پہلا ساٹھ سینٹی کا نشان ہے اب اس ساٹھ سینٹی پہ ہم نے سینٹر سے پرکار رکھ کے راؤنڈ لگا دینا ہے یہ ساٹھ سینٹی پہ ہماری پرکار کھڑ گئی یہاں پہ ایک راؤنڈ دے دینا ہے یہ ہمارا ساٹھ سینٹی کا ایک راؤنڈ آ گیا اس سے آگے پھر دس سینٹی اور یہ دس سینٹی کا نشان دے کے آگے دس سینٹی کا راؤنڈ اور گھما دینا ہے یہ یہاں سے اس طرح یہ ہمارے پاس دو راؤنڈ آ گیا اب یہ اندر والا جو ہمارے پاس راؤنڈ ہے اس کو چھ برابر ہی سن میں تقسیم کرنا ہے اس کا سمپل کلیا یہ ہے یہ ہم سب پرکار یہاں پہ رکھیں گے جتنی ہم نے راؤنڈ لگایا تھا اتنی پرکار کھول لیں گے یہ ساٹھ سینٹی کی پہلا نشان ادھر دوسرا ادھر پھر اس پہ رکھیں یہ ادھر اور یہ ادھر یہ چھ برابر حصوں میں آ جائے گا جب یہ چھ برابر حصوں میں آ گیا ہے تو ان کو لین دے دیں تو بھی ٹھیک نہ دیں تو بھی ٹھیک ہمارا سینٹر بھی پرکار کا یہ ہی ہوگا یہ ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے اب پرکار لے کے ہم نے یہاں پہ پرکار رکھنی ہے یہاں سے پہلے نشان دے دیتے ہیں ہم یہاں یہاں پر یہ پانچ سینٹی سات سینٹی آگے نشان دیں گے یہ پرکار یہاں پہ رکھ کے پرکار یہاں تک کھول لیں گے پانچ سات سینٹی جتنا ہوگا وہاں تک کھول کے یہ اس طرح رون گھما دیں گے ٹھیک ہے یہی پرکار ہم نے اب اس کو چھوڑ دینا ہے اس پہ رکھنی ہے ایک کو چھوڑ کے دوسرے پہ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ یہ بیسی طرح ہم نے گھما دینا ہے اب پھر اس کو چھوڑ کے اس پہ رکھنی ہے یہ جو تین ہیں ہمارے ٹھیک ہے یہ اس طرح تین پرکار ہم نے گھما دینی ہے یہاں پہ پرکار تھوڑی اوپن زیادہ ہو گئی ہے اس کو ایڈیسٹ کر دیتے ہیں یہ یہاں پہ تین پرکار اس طرح لگا دینی ہے یہ اس کو ریس کر دیتے ہیں اب یہ تو آٹومیٹک ہمارا ختم ہے اب پھر پرکار ہم نے یہی پہ رکھنی ہے یہ یہاں تک تھا یہاں سے اب آگے جتنا یہ پہ میچ تھی دس سنٹی کی یہاں بھی اتنا ہی یہ دس سنٹی کا روک کھول کے یہاں سے پھر وہی پرکار جس طرح پہلے ہم نے کھولی تھی یہ یہاں پہ اس طرح یہ اس سیڑ میں بھی اسی طرح ٹھیک ہو گیا پھر یہ چھوڑ کے یہ یہاں پہ یہ یہ اس طرح ٹھیک ہے اب یہی پرکار یہ چھوڑ کے یہاں پہ یہ یہ اس طرح ہے یہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن یہاں پہ نوک بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیزائن بھی اندر میں بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے اب ان ڈیزائن اس جگہ پہ بھی یہ جو ہمارے ہیں یہ لین ہے ہماری یہ ہے یہ ہے ان پہ بھی بار نوک بنی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے جتنی پرکار کھولی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ وہی ہم نے جو چھوڑ کے گئے تھے وہی ان پہ رکھ کے یہاں پہ اس طرح پرکار ہم نے کھول دینی ہے یہی ہماری پرکار اس سیڈ میں بھی چلے گی اب یہ پرکار یہاں پہ ہم نے نہیں رکھی تھی اس کے لئے پھر یہ اس طرح ٹھیک ہے اب یہ اسی پرکار سے ہم نے یہ نیچے کی طرف جتنا یہ تھا اتنا ہی یہاں پرکار کھول کے اس سیڈ میں ایک تو آ گیا یہ یہاں پہ اس طرح یہ اس سیڈ میں نہیں ہے یہ یہاں سے اس سیڈ میں ٹھیک ہے اس سیڈ میں ایک لین ہے اس سیڈ میں بھی ایک لین ہے اس کی ضرورت تو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو رموک کر دیتے ہیں اس سیڈ میں ہماری یہ دو لین ہیں ڈیزائن میں جو ہیں اس سیڈ میں یہ ایک لین ہے اس سیڈ میں بھی ایک لین ہے اب پرکار ہماری ویسی کھولی ہوئی ہے ہم یہاں پہ رکھ کے اس کو اس طرح کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا آیا ہوگا ہے یہاں سے بھی پرکار ہم نے رکھ کے یہ اس کو اس طرح کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس جگہ پہ بھی پرکار رکھ کے ہم نے یہاں پر پرکار رکھ کے یہ چھوٹا سا یہاں بھی دے دینا ہے اب یہ ایک سیڈ میں ہے یہ دو میں نہیں ہے یہ اس سیڈ میں ایک ہی ہے اس سیڈ میں ہم نے دو دینی ہے تو اس کے لیے یہ پرکار ہم یہاں سے لیں گے یہ یہاں پہ دی یہ پہلے سے ہم نے رموو کیا تھا لیکن میں پھر دے گیا ہوں اب یہی پرکار ہم نے یہاں تک کھولی ہوتی اب یہاں تک کھول لیں گے یہ یہ نشان ہم نے یہاں سے اس طرح دے دینا ہے یہ اس سیڈ میں دو آئے ہوئے ہیں تو یہاں سے پھر یہ اس جگہ پہ چھوٹا سا نشان صحیح ہو گیا یہی نشان ہم نے اس سیڈ میں دے دینا ہے یہ پہلے ایک چھوٹا آیا ہوا ہے بڑا ایک آگے آ گیا یہ یہاں پہ اب یہ ڈیزین یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن آپ کو واضح سمجھ نہیں آئے گا اس کے لیے میں اس کی مرکر سے مرکنگ کر دیتا ہوں تاکہ واضح آپ کو سمجھ آسکے تو لیتے ہیں مرکر اب آپ ویڈیو دیکھیں اور میں اس کو شروع کر دیتا ہوں دیتا ہے دیتا دیتا خطر دیتا موسیقی